یہ جاتا رہا ہے اور اب یہ لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بھی خصوصی طور پر اب بچوں کے والدین کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس میں ذرہ سے بھی غفلت نہ بڑھتی جائے کیونکہ یہ ایک ایسا مرس ہے جو کہ لا علاج ہے اور ساری زندگی پھر بچے کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے قصور کے حوالے سے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو قصور میں بھی اس مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ظلہ بھر سے تقریباً چھ لاکھ اور تئیس ہزار بچے ایسے ہیں جن کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جبکہ دو لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں جبکہ قصور کی ہی مزید صورتحال ہم جان لیتے ہیں سجاد انسار اس وقت مرسط موجود ہیں سجاد آگاہ کیجئے گا قصور میں مختلف ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جبکہ اس کے لیے چوزہ سو تیس کیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں جبکہ پولیس کی نفری بھی ان کے ہمراہ موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہیلتھ آفیسل ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا ہی حوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ بتائیے کہ ایک تو کتنے بچوں کو ابھی تک قطرے پلائے جا چکے ہیں اور پولیس آپ کے ساتھ کتنا تعاون کاری ہیں کیا کہیں گے آپ اس طرح سے ہے کہ ابھی تک ہم نے تقریباً دو لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن کر دی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہمیں کوئی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے تو پولیس کی نفری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اور دو ہزار آٹھ سے پہلے پولیو کے کیسز جو ہے نا وہ بہت تیزی سے نمدار ہو رہے تھے لیکن جب سے دو ہزار سات میں سکول ایلتھر نیوٹریشن سپروائزرز گورنمنٹ نے برتی کی ہیں اور انہوں نے ایز ایو سی ایمو کام شروع کیا ہے تو الحمدللہ آج ہمارا پنجاب جو ہے وہ پولیو فری ہو چکا ہے اور پولیو کے کوئی کیسز جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں ہو رہے اور اس میں سکول ایلتھر نیوٹریشن سپروائزرز کا جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ہے اور ایز پر سی ایم پرائیم منسٹر ویجن سکول ایلتھر نیوٹریشن سپروائزر اور ہیلس دیپارٹمنٹ کا تمام عملہ جو ہے وہ اپنے تگو دو کر رہا ہے کہ ہم اس ملک سے ضرور انشاءاللہ پولیو کو ضرور خاتمہ کریں گے جیسے آپ نے سنا ہیلتھ اوفیسر کا یہی کہنا تھا کہ دو لاکھ سے زائد بچوں کو اس وقت جو پولیو کے کترے پلائے جا چکے ہیں اور وزیراعظم امران کا وزن کے مطابق جو پولیو کے کترے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک سے جو پولیو کے کترے ہیں